ان کو قانون کے دائرے میں گنڈا بھڑکانے یہ نبی کشان میں گستاخی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بلک کی آب و ہوا کو خراب کیا جائے ہندو ہوں مسلموں سیکھوں سکھائیوں اس ہندوستان میں جو بھی آدمی گنڈا بھڑکائے گا غلط سبت بولے گا اس پہ کاروائی ہونی چاہیے ہم اپنے کیمرہ میں سے چاہیں کہ کس پرکا سے دیکھئے جو ہے سرچھا کی گئی یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے ڈھارمی کا اپمان نہیں سہیں گے یہاں پہ آج چنسکھر آزاد جو آئے ہیں وہ وقت بورڈ میں جو سنسودہ ہو رہا ہے اس کو لے کر وہ ویروت کرنے آئے ہیں کہ جو مسلموں کا جو ایک طرح سے ڈھارمی کا اپمان بھی ہوا اس کو بھی لے کے بھی یہاں پہ جو ہے پروٹس چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کی کس پرکار سے ہمارے کیمرہ میں نے دیکھ سکتے ہیں چنسکھر آزاد جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے جنتر منتر پریشر میں پرویس کرنے والے ہیں اور اس کے بعد وہ سٹیج پہ آنے والے ہیں وقت بورڈ میں جو سنسودہ نہ ہوا ہے اس کو لے کر اس کو لے کر انہوں نے جو ہے یہاں پہ ایک سبھا بلائی ہے ہم دیکھ پا رہا ہے کہ کس پرکار سے یہاں پہ ان کے سمرتھن میں جو ہے لوگ نارے لگا رہے ہیں بھائی چنسکھر زنداباد اسٹیج سے لگاتار نارے لگائے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہا ہے کہ کس پرکار سے جو ہے یوہوں کا جن سمرتھن جو ہے چنسکھر آزاد کو مل رہا ہے اور اب وہ دیرے دیرے جو ہے سٹیج کے اور بڑھ رہے ہیں تو وقف میں جو سنسودہ ہوا ہے اس کو لے کے جو ویوہد ہے آج جنتر منتر پر ایک بہت بڑی جو ہے ریلی ہوئی ہے اور اس میں سمیڑھان اس سنسودھن بل پہ جو ہے اعتراض ہے اس کو لے کر یہاں یہاں پہ سبھا ہوئی ہے اور نبی کی خیان میں جو ابھی ہم نے سنا تھا کچھ دن ٹھیک جو ہے تو اس کے خلاف بیان دیا تھا اس کو لے کر بھی یہاں پہ کافی زیادہ کچھ لوگ اہم بات کرنا چاہیں گے تو آج آپ یہاں آئے ہیں کیا کارن کیا ہے جو مطلب کی پروفیٹ صاحب کے بارے میں جو بولا گیا تھا یتی نرسل محنم کی دوارہ جی جی اس کے ویرود میں پورٹیکس جتانے آئے ہیں اچھے یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ وقف سنسودھن وقف میں جو سنسودھن ہو رہا ہے لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ وقف جو ہے کسی کا بھلا نہیں کرتا ہے زمین جو ہے ہرپنے کا ایک جو ہے نا مافیا راج بن گیا اس سے کیا کہنا چاہیں گے نہیں مافیا راج تو نہیں ہو تو جو ہے وقت کی زمینیں اور پرانے ٹائم سے جو ہے مسلمانوں کے جو بزرگ ہیں انہوں نے دیئے تو یہاں آپ جو ہے آ چکے ہیں کیا وائی اور ان کے لیے کس پرکار سے یو آو میں سمرتن ہے آپ ہمارے کیمرے کی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں یہ کس پرکار سے جو ہے ان کی شان میں جو ہے کسیدے پڑھے جا رہے ہیں کیا وائی جو کی آزاد سماج پارٹی سے ہیں ان کو لے کر یہاں پہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے چند سمرتن جو ہے ان کو مل رہا ہے آج 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 سماج پارٹی جنتر منتر پریشن میں وقف میں جو سنسودھن ہوا ہے اس کو جو لے کر ویروت ہوا ہے اور نبی کی شان میں جو ایک کچھ دن پہلے یتین رسیم بھاند نے ایک بیان دیا تھا اس کو لے کر یہاں ویروت پر نسن چل رہا ہے بہت سارے یہاں لوگ آیا ہوئے چندر شکر واپس جائے چندر شکر کا کوئی راجلی تک مطلب نہیں ہم راجلی تک روپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تصویریں میں دکھا رہا ہوں جس طرح سے چند سکھر اجاد دیا تھے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ورک بورڈ کو لے کر یہاں پہ تمام چیزیں تھیں اور مشریموں کے دھرمگ بھوناؤں کو آہد کیا تھے اس کو لے کر یہاں پہ کافی لوگ آئے شکر نے کوئی ساتھ بھی دیا پہنے کوئی ساتھ بھی دیا جو نبی کا درد مکنے وہ ساتھ بھی دیا اور کسی نے راجلی تک پارٹی میں کوئی ساتھ بھی دیا ہمارا اگر کسی کو نبی کی شان میں اگر کسی کو نبی کی شان سے کوئی ذرہ برابر بھی شکے وہ آپس میں سنگھٹن میں اپنی محصبہ کرنے سے پہلے ایک بار نبی کے امتی سے بات کرنے نبی کے چاہنے والوں سے ایک بار ملے ایک بار ہمارے علماء سے ملے ہم بتائیں گے نبی کی شان ہم بتائیں گے نبی کی کیا شان ہے ہم بتائیں گے نبی نے قرآن کے اندر کیا کرمایا ہم بتائیں گے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے کیا پیغام دیا آپ ہم سے بات کیجئے ہم سمان دنیا کے اندر ہونے والی ہم پیریش سے لے کے جاپان کیا پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہم اندرستان کے برادرانے وطن کو یہ پیغام دینا چاہتے اپنی سباہوں سے پہلے ایک بار آکے نبی کے امتیوں سے تو ملو نبی کے جاننے والے نبی کے ماننے والوں سے تو نبی کی شان پوچھ لو تب تو تمہیں نبی کے بارے میں پتا لگے گا جو لوگ نبی کے بارے میں جلت بیان بازی کرتے ہیں کیا سجا چاہتے ہیں ہم قانون کے دائرے میں گنگا بھڑکانے یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بلک کی آب و ہوا کو خراب کیا جائے دیکھیں پہلے تو آپ مقصد کو سمجھ گئے مقصد یہ تھا معلوم تھا سب کو معلوم ہے نبی کی شان میں زرہ برابر بھی کھوٹ نہیں ہے خدا کی قسم اور ہمیں ماحول خراب نہیں ہونے دینا ہم کبھی ماحول خراب نہیں ہونے دیں گے ہم دنیا کو پیار سے اسی عزت سے یہ جو لوگ آئے تھے یہاں یہ صرف محول خراب کرنے آئے تھے میں اپنے بھائیوں کو آئے یوہوں کا سب کا تہے دل سے دنیاوات کرنا چاہتا ہوں جو یہاں جنتن منتر پہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں یہ کسی پارٹی سے نہیں آئے یہ صرف اس لئے آئے یہتی کے لئے جو اس پہ ایفائر ہوئی ہے جو اسے کانون سر دے گا کانون ہے ہمارا ہندوستان کانون سے سویدان سے چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا اور یہ ہمارا ہندوستان بہت پیارا ملک ہے پوری دنیا میں اس کا نام آتا ہے مہان ملکوں میں یہ دو چار گندے کانون پہ بھروسہ تھا کانون پہ ہم بے سنو کسے بھروسہ نہیں ہے کانون پہ یہ بتاؤ ہم پروٹیشٹ اپنے بھائیوں کو لے کر ساتھ اس لئے کرنے آئے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اگر کئی غلط ہوگا تو ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں اس لئے تو اچھی بات ہے اس میں ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو سکھائی ہو اس ہندوستان میں جو بھی آدمی گندہ بڑھگائے گا غلط سبت بولے گا اس پہ کاروائی ہونی چاہیے اس میں کوئی بھی ہو تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا اور یہ لوگ اس نبی کی سان میں غلط بولتے ہیں جو ہمارے نبی اگر کسی کو ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کسی کو جرہ بر بھی نقصان نہ پہنچاؤ آپ گوگل کر لو سب کر لو سب سے اوپر نردی آنند کو قوم کے ہم درد ہے اور جو ہماری قوم کی آواز اٹھائے گا جو ہمارے ساتھ چلا گا وہ ہمارے اپنا ہے اگر حاجی سکیل صاحب ہماری قوم کے لئے آواز اٹھائیں گے تو یہ ہمارے اپنے کوئی بھی ہماری قوم کے لئے آواز اٹھائے گا وہ ہمارا اپنا ہے برادر اس کی کوئی بھی ہو اس کا کوئی بھی ہو میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہم سندیس اپنے یوہاں کو یہ دینا آئے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اگر کہیں ایسی گھٹنا ہوتی ہے مسلمانوں کے اس میں تو ہم سب ایک ہو جائیں یہ بتائیں میں اس کا آپ کو جو دیکھیں یہ ہوتا جا رہا ہے دیکھیں ہمارے اترپڑھنے سرکار سے مانگے ہمارے سالوں میں یہ ہو رہا ہے بار بار ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قضل ہے ہمارے یہ پیش کھولی لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے نبی نے شاندی کا فیقہ ہمارے نبی نے پیش کا شاندی کا فیقہ مہرائش کے اوپر ہم ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے مہرائش کی بات کرتی ہے تو مہرائش کی بات نہیں کریں مہرائش کی بات آپ کو صرف نبی کے سندھر میں سمجھائی ہے بھائی سنو مہرائش میں نبی کی سامنے گوشتا کی کی اس لئے حضرت نے بولا ہے ورنہ بھائی سنو مہرائش کا جو بھی ہے کانون ہے جو بھی یہ کر رہے ہیں ہم بھائی سنو پر نہیں بولیں گے جب بولیں گے پھل کے بولیں گے آپ کو پریس کنفرنس کریں گے پریس کنفرنس کر کے بولیں گے دیکھئے جس پہ جس نے شرارت کی ہے جو شرارتی چچھ میں جو ہندوستان کے کانون کے ساتھ کھلوال کرتے ہیں یقینی طور پر ان کو سزا ملنی چاہیے آپ پترکار ہونے کے ناتے یہ مانتے ہیں آپ پترکار بابو آپ پترکار ہونے کے ناتے یہ مانتے ہیں کہ یتین نرسنگ آنند سے یہ سوالات آپ کے ہونے چاہیے تھے نرسنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نرسنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نرسنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں